ابھی حیات ایسا پانی جسی فینی والا ہمیشہ کیلئے امر ہو جاتا ہے وہ چشمہ جس کی تلاش ہر زمانے کے حکمرانوں، سیاہوں اور جہاز رانوں نے کی آخر وہ چشمہ کہا ہے اور اس پانی کو تاریخ کی کس حسنی نہیں فیاتا قدیم زمانے سے ہی محققین اور سیاہوں کا یہ ماننا تھا کہ زمین پر کہی کسی مقام پر ایک ایسا چشمہ بھی موجود ہے جس کی پانی میں سبی بیماریوں کو ٹیک کرنے کے ساتھ ساتھ جسم کو امر بنانے کی قوت موجود ہے دنیا کے الگ الگ تہذیبوں اور علاقوں میں آبی حیات یعنی فاؤنٹن آفیوت نامی ایک چشمی کا ذکر ملتا ہے آبی حیات کے معنی آبی بقا یا وہ امرت ہے جس کی متعلق یہ خاصیت بیان کی جاتی ہے کہ جو اسے پھیے گا یا اس میں غسل کرے گا اسے کبھی موت نہ آئے گی اور وہ شخص ہمیشہ جوان اور زندہ رہے گا آبی حیات کو افشار جرنا جیل یا کسی تالاب کی شکل میں تصور کیا جاتا ہے شروعات سے ہی دنیا میں کچھ ایسے لوگ رہے ہیں جو کافی امیر اور طاقتورتے ان لوگوں کو ہمیشہ ہی زندگی کی ختم ہو جانے کا یا بڑا ہو جانے کا ڈر لگا رہتا تھا اس لیے ایسے لوگ انہیں زمانہ قدیم میں اپنے بلتی ہوئی عمر کو روکنے اور اسی فیچے لے جانے کی طریقوں کی کھوج کرنے کی کوشش کی جن میں اہدی وسطہ کی مشہور بادشاہ اور جرنیل شامل تھے تاریخ میں آبی حیات کا سب سے فہلا ذکر قدیم یونان کی مشہور تاریخ دا ہیرو ڈاٹس کی تحریروں میں ملتا ہے اس نے اپنی کتاب دے ہسٹوریا میں اپریقہ میں آباد ایک قدیم قبیلی کا ذکر کیا ہے جنہیں میکروبین کہا جاتا تھا یہ نہایت ہی طاقتور جوان لمبے اور خوبصورت لوگ ہوتے تھے جن کے عمر کم سے کم ایک سو بیس سال تک ہوتی تھی لیکن اس کے باوجود وہ جوان دیکھتے تھے ہیرو ڈاٹس کی مطابق میکروبین سہارا ریگستان اور اپریقہ کی شمالی علاقوں میں آباد تھی ان کی سرزمین میں ایک خاص قسم کا چشمہ بہتا تھا اور اس چشمے کا پانی ہی ان لوگوں کی طویل عمر کا راستہ اس نے لکھا ہے کہ یونان کا بادشاہ جب میکروبین کی سرزمین میں پہنچا تو وہاں کے لوگ ان نے بادشاہ کو وہ چشمہ دکھایا جس میں نہانی کے بعد بادشاہ کا جسم نہایت ہی چمکدار اور چکنا ہو گیا اور اس کی جسم سے ایک خاص قسم کی خوشبوانی لگی اس چشمے کا پانی اتنا ہلکا تھا کہ اس میں کوئی بھی چیز نہیں تیر سکتی تھی نہ لکڑی اور نہیں کوئی ہلکی چیز ہیرو ڈاٹس لکھتا ہے کہ شاید میکروبین کی لمبی عمر کا راز اس چشمے کے پانی کا مسلسل استعمال ہے آبی حیات کا ذکر اسلامی کتابوں میں بھی موجود ہے اور اس کی متعلق کئی روایات نقل کی گئے ہیں لہٰذا آبی حیات اور ذلقرنین کے متعلق امام زین العبیدین نے ایک طویل قصہ بیان کیا ہے جس کی مطابق ذلقرنین جو اللہ کے ایک نیک بندے اور بادشاہ تھی فرشتوں میں سے ایک فرشتہ اس کا دوست تھا جس کا نام رفائیل تھا اور وہ آپ سے ملاقات کیلئے آیا کرتا تھا ایک دپا حضرت ذلقرنین نے رفائیل سے کہا کہ آپ آسمان میں اپنی عبادت کی کیفیت کو بتائیے اس پر رفائیل رو فڑے اور کہا کہ آسمان میں ایسے پرشتے بھی ہیں جو ہمیشہ حالتی قیام میں رہتے ہیں اور وہ کبھی بیٹھتے نہیں جبکہ کچھ حالتی سجدہ میں رہتے ہیں اور وہ کبھی سر نہیں اٹھا دی اور کہتے ہیں کہ اے پروردگار ہم نے تیری عبادت کا حق ادا نہیں کیا یہ سن کر ذلقرنین رو فڑے اور آپ نے کہا کہ اے رفائیل میری خواہش ہے کہ مجھے لمبی عمر ملی تاکہ میں اسی اپنے رب کی اطاعت اور عبادت میں لگاؤں اس پر رفائیل نے کہا کہ اللہ نے ایک ایسا چشمہ پیدا کیا ہے جس کا نام آبی بقا یا آبی حیات ہے جس نے بھی اس چشمے کا فانی فی لیا اسے کبھی موت نہ آئی گی حضرت ذلقرنین نے رفائیل سے پوچھا کیا آپ اس جگہ کو جانتے ہیں اس نے کہا نہیں لیکن وہ چشمہ ایسی تاریخ اور اندیری وادیوں میں ہے جس پر سے کبھی کسی انسان یا جن کا گزر نہیں ہوا ہے لہٰذا ذلقرنین نے تمام سالحین اور علماء کو اپنے دربار میں جمع کیا اور ان سے آبی حیات کی متعلق دریاب کیا تمام لوگوں نے کہا کہ ہمیں ایسی کسی چشمے کے بارے میں علم نہیں ہے البتہ ایک عالم نے حضرت ذلقرنین سے کہا کہ میں نے حضرت آدم علیہ السلام کی وسیعت میں ان وادیوں کے بارے میں پڑھا ہے اور میں نے یہ بھی سنا ہے کہ سام بن نوح علیہ السلام کے اولادوں میں سے ایک شخص پیدا ہوگا جو اس چشمے کا پانی پیے گا اور وہ چشمہ ایسی مقام پر ہے جہاں سورج غروب ہوتا ہے لہٰذا حضرت ذلقرنین نے سامانی سفر تیار کیا اور اس چشمے کے تلاش میں نکل پڑے اپنی سفر میں اپنے ایک وزیر کو بھی ساتھ لیا تھا جس کا نام حضرت خضر علیہ السلام تھا حضرت خضر علیہ السلام ذلقرنین کے خالہ ذات بائی تھی آپ اپنے لشکر کے ساتھ مسلسل بارہ برسوں تک یوں ہی مغرب کی طرف سفر کرتے رہے اور ایک طویل سفر تے کرنے کے بعد آخرکار یہ لوگ اس وادی کی کنارے پہنچ گئے ذلقرنین اپنے لشکر سے چیہ ہزار قابل ترین سپاہیوں کو لے کر اس وادی میں داخل ہوئی جن میں حضرت خضر علیہ السلام بھی دے لیکن اس وادی میں داخل ہوتی ہی اچانک توفان آ گیا اور زوردار بجلیا چمکنے لگی آپ کا لشکر بھی کر گیا اور پھر جب توفان تمہ تو حضرت ذلقرنین داہنی طرف جا پہنچے جبکہ حضرت خضر علیہ السلام باہی جانب چلے گئی حضرت خضر علیہ السلام ایک تاریخ راہ میں بٹکتی ہوئی چشمائی حیات تک جا پہنچے آپ کو شدید پیاس لگی تھی لہٰذا آپ نے اس چشمی کا پانی پیا اور اس پانی سے وضو بنایا یہ چشمہ دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹ آتا وہی ذلقرنین ان تاریخ وادی ان سے گزر کر باہر نکل گئی لیکن انہیں وہ چشمہ نہیں ملا کیونکہ ابھی حیات ذلقرنین کی مقدر میں نہیں تھا جبکہ اس فانی کو فینی کی وجہ سے حضرت خضر علیہ السلام کو حیاتی جاویدانی حاصل ہوا اور آپ ہمیشہ زندہ رہیں گے دا الیکزینڈر رومینس نامی فارسی تصنیب جو دنیا کے ایک بڑی سلطنت قائم کرنے والا بادشاہ سکندری آزم کے سفر کے متعلق لکھا گیا ہے ان تحریروں میں بھی آبی حیات کا ذکر ملتا ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ سکندری آزم اپنی سفاہیوں کے ساتھ چشمائی حیات کے تلاش میں نکلاتا اور ایک لمبے سفر کے دوران وہ اس تاریخ سرزمین کے قریب جا پہنچاتا کہتے ہیں کہ جب سکندر اپنی سفاہیوں کے ساتھ اس تاریخ وادی میں پہنچا تو اسے ایک ندی ملی اس نے اس ندی کی کنارے پڑا اڑالا اور کانی کے لیے مچھلیا اور فرندوں کو فکڑا لیکن جب سفاہیوں نے ان فرندوں کو اس ندی کے پانی سے دویا تو وہ دوبارہ جی اٹھے اور وہاں سے اڑ گئے سکندری آزم کا ماننا تھا کہ وہ ندی جنت کی کسی ندی سے بہ کر اس زمین پر آ رہی ہے اس لیے اس میں زندگی دینی کی طاقت و قوت موجود ہے اس پانی کو سکندر نے پیا یا نہیں اور وہ سرزمین کون سی تھی اس کی متعلق تاریخ خاموش نظر آتی ہے اگر غور کری تو اسی طرح کا واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی متعلق قرآنی مجید میں بھی موجود ہے جس میں آبی حیات کے طرف اشارہ کیا گیا ہے واقعہ کچھ یوں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دپا بنی اسرائیل میں خطبہ دے رہتی تو ایک شخص نے پوچھا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ علم کس کے پاس ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ میرے پاس اس پر اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بیجی کہ آپ کو میرے بندوں میں سے ایک بندہ دو دریاؤں کے ملنے کے مقام پر ملے گا جسے میں نے اپنے علوم میں سے ایک ایسا علم عطا کیا ہے جو آپ کے پاس بھی نہیں ہے موسیٰ علیہ السلام نے ان سے ملنے کے خواہش ظاہر کی اللہ نے انہیں حکم دیا کہ اپنے ساتھ ایک مردہ مچلی کو لے کر دو دریاؤں کی ملنے کے جگہ پر جائیے اور جہاں وہ مچلی گم ہو جائے وہی آپ کی ملاقات اس بندے سے ہو جائی لہذا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ایک ساتھی کو ساتھ لیا اور ایک مردہ مچلی کو زمبیل میں رکھ کر سپر پر نکل پڑے جب وہ چٹانی علاقوں میں پہنچے تو اس زمبیل کو ایک چٹان کے اوفر رکھا تو اچانک وہ مچلی زندہ ہو گئی اور جرنے کے ایک راستی کے ذریعے ندی میں چلی گئی جس مقام پر وہ مچلی گم ہوئی اسی مقام پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات اس بندے سے ہوئی جس کا نام خضر علیہ السلام تھا اب سوال یہ ہے کہ وہ مچلی جو مردہ تھی وہ زندہ ہو کر اس دریا میں کیسے چلی گئی لہذا امام ابن کثیر کا قول ہے کہ جس چٹان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس مچلی کو رکھا تھا اس کی نیچی آبی حیات کا چشمہ تھا اور اس کے پانی کی چینٹوں کے فڑنی کے وجہ سے امچلی زندہ ہو گئی آبی حیات کا ذکر انجیل کی کتاب یوہنہ میں بھی ملتا ہے یوہنہ کی مطابق پھر اس نے مجیب بلور کی طرح چمکتا ہوا آبی حیات کا ایک دریا دکھایا جو خدا کے تخت سے نکل کر اس شہر کے درمیان میں بہتا تھا اور اس دریا کے پار زندگی کا درخت تھا کتاب یوہنہ کے مطابق جو شخص بھی آبی حیات کی اس چشمے میں داخل ہوگا اس کی جسم میں موجود ہر تکلیف اور زخم ٹیک ہو جائے گا اسی طرح ایک لاتینی سیاہ دا جونز منڈیول کی کتاب دا ٹریول آب سر جان منڈیولز میں بھی چشمائی حیات کا ذکر ملتا ہے جس کی مطابق ہندوستان کی جنوبی علاقوں میں موجود کولام یعنی مالابار جزیروں میں ایک پہاڑی سلسلہ ہے اور اسی مقام پر آبی حیات کا وہ چشمہ بھی موجود ہے جبکہ ایک نظریہ یہ ہے کہ آبی حیات زیر زمین یعنی انڈرگراؤنڈ کی دنیا میں موجود ہے کئی سیاہوں نے زیر زمین دنیا کو کھوجنے کے دعوی بھی کیے ہے لہٰذا ممکن ہے کہ آبی حیات زمین کے اندر کسی مقام پر موجود ہو اور تا قیامت اسی انسانی نظر سے چھپایا گیا ہو